اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ایکجیما کے بارے میں ایکجیما کے ہونے کی وجہ ایکجیما کے لکشن اور ایکجیما کے بتاؤں گا تین ایسے علاج جو کی آسان ہیں اثردار ہیں بیس سال پرانے ایکجیما کو بھی ختم کرنے کا اثر رکھتے ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک اسلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سوابت کرتا ہوں ایکجیما کے بارے میں اور ایکجیما کے لکشن کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو ایکجیما ایک چمڑی روگ ہے اسکن ڈیجیز ہے جس میں جہاں پی ایکجیما ہوتا ہے وہاں کی اسکن اُبھر جاتی ہے پھٹ جاتی ہے اور اس میں پیپ مواد بھر جاتا ہے بہت تیج کی کھجلی ہوتی ہے نہ کھجلائے جائے تو رہا نہیں جاتا ہے اور اگر کھجلائے جائے تو بہت تیجی سے کھجلی ہوتی ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور مین پریشانی یہ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے جو ہے بڑھتا جاتا ہے پورے شریر میں پھیلتا جاتا ہے اس لحاظ سے بھی پھیلتا ہے اور یہ جو ہے اگر اس کا پیپ مواد پانی اگر کسی کو لگ جائے تو اس کو بھی ایکجیما ہو جاتا ہے اس طرح سے اس لحاظ سے بھی یہ پھیلتا ہے اور ایکجیما کے کئی سارے سٹیج ہیں کئی سارے قسمیں ہیں ایکجیما ہونے کے جو مکھ کارن سامنے آئے ہیں وہ ہے خون کی خرابی اگر خون خراب ہو جاتا ہے خون میں کسی طرح کی پریشانی ہو جاتی ہے دوسیت ہو جاتا ہے تو ایکجیما ہوتا ہے ساتھ ہی اگر حاجمہ خراب ہے پاچنے شکتی کمجور ہے کب جبنی رہتی ہے اور پیٹ ساپ نہیں ہوتا پیٹ میں گرمی ہے تو بھی ایکجیما ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے ایکجیما ہوتا ہے اور عورتوں میں اگر پیریڈز صحیح سے نہیں آ رہے ہیں رک کے آ رہے ہیں جادہ آ رہے ہیں ماہواری کی خرابی کے وجہ سے بھی ایکجیما ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں نسخے کے بارے میں تو اس کا پہلا نسخہ جو یہ ہے کہ بہت کامیاب ہے یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آکھ ہے اس کو مدار بھی بولتے ہیں آپ اس کی پتیاں کمپلیں جب توڑیں گے تو اس میں سے دودھ نکلے گا بس یہی دودھ آپ لیجئے دس ایمل اور شدھ سرسو کا تیل آپ لیجئے پچاس ایمل اب آپ اس کو اتنا پکائیے اتنا پکائیے آنچ پہ دھیمی آنچ میں کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں ایک جات ہو جائیں بس یہ نسخہ آپ کا تیار ہو چکا ہے آپ جو ہے صبح دوپہ شام یا صبح شام آپ اس کو ایکجیما والی جگہ پہ لگائیے ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح خالی پیٹ دس نیم کی پتیاں چبا چبا کر کھا لینا ہے ساتھ میں آپ نے نیم کے پانی سے ایکجیما والی جگہ کی دھولائی بھی کرنی ہے اس طرح کرنے سے انشاءاللہ ہافتے سے دس دن میں ایکجیما سے آپ راحت پائیں گے اور کچھ دنوں میں آپ ایکجیما کو جڑ سے خاتم کر دیں گے اس نسخے سے اب بات کرتے ہیں دوسرے علاج کی تو آپ نیم کی کوپلیں جانتے ہیں نیم کی کوپلیں آپ لیجئے لگ بگ سو گرام تک اور شد سرسو کا تیل اس کے ڈبل وزن میں یعنی دوسر گرام شد سرسو کا تیل لیجئے اب اس کو دھیمی آج میں چڑھا دیجئے پکنے کے لیے اس کو اتنا پکائیے اتنا پکائیے کہ یہ خاک ہو جائے اب اس کو آپس میں ملا لیجئے گھوٹ لیجئے کھرل کی مدد سے یہ ایک مرہم کی طرح تیار ہو گیا اب آپ نے ایکجیما والی جگہ پہ اس کو لگانا ہے صبح دوپہر شام یا شبہ شام سیم پروسس آپ نے اس میں بھی کرنا ہے کہ نیم کی پانی سے دھولائی کرنا ہے ساتھ میں صبح خالی پیٹ آپ نے نیم کی پتیاں چبا چبا کے دس پتیوں کو کھانا ہے اس طرح سے یہ ایکجیما جڑ سے ختم ہو جائے گا تیسرا علاج جو ہے اگر کتنا بھی پرانا ایکجیما ہو کسی بھی اسٹیج کا ایکجیما ہو اس کو دو سو گرام نیم کی پتے ہو سو گرام دو سو گرام مہندی کے پتے ہو کتنے بھی وجہ میں پتے ہو وہ میٹر نہیں کرتا ہے آپ نے دونوں کا پانی اکٹھا کرنا ہے دونوں کا ارک اکٹھا کرنا ہے چالیس سے پچاس ایمل تک چالیس سے پچاس ایمل آپ جو ہے نیم اور مہندی کے پتوں کا ارک لیجئے اس کو نچوڑ لیجئے صبح اور شام کو صبح خالی پیٹ اور شام کو جب آپ پیٹ آپ کا میدہ آپ کا خالی رہے تو اس کو آپ پی لیجئے ساتھ میں آپ آکھ والا اور سدھ سرسو کا تیل والا جو نسخہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ آپ جو ہے لگانے کے لیے اور نیم کے پتے مہندی کے پتے کا ارک پینے یا پندرہ سے بیس دن میں جڑ سے ختم ہوتا ہوا نجر آئے گا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ نے ابھی تک تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب جرور کیجئے اور ابھی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ ایک اچھے نسخے اپائے کے ساتھ تب تک خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے تلسمی دنیا